موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیئے صاحب پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا چاہ پلائٹ فارم ہم لوگ کو پروائیڈ کر رہا جس کے تھوہ ہم لوگ اپنے تمام جو ڈاؤٹس ہیں اشکال ہیں اور تمام سوال ایسے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں لیکن ان کے ہم لوگ کو مدلل مفصل جواب نہیں مل پاتے ہیں تو آپ نے یہ چینل بنا کر ہم لوگ کی جو رہنمائی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیقی صدق و فیل آپ کو کثیر تضارت میں جزائے خیر سے نوازے اور امید یہی کرتا ہوں دعا یہی اللہ سے کہ آپ اسی طرح سے اپنے کام کو سر انجام دیتے رہیں اور ہم لوگوں کے تمام سوال اور اشکال کے جواب بھی ہم لوگ کو دیتے رہیں بہت شکریہ آپ کا بہرحال اب میں اپنے سوال پر آتا ہوں صدق وقت نہیں لوں گا آپ کا میرا سوال جنات کے تعلق سے ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا جنات میں بھی اولیاء ہوتے ہیں اور اگر جنات میں اولیاء ہوتے ہیں تو کیا اگر کوئی زندہ اولیاء ہے جناتوں میں تو کیا ہم اس سے جا کر کچھ پوچھ سکتے ہیں یا اس کی بات پر ہم پھروسہ کر سکتے ہیں تیسرا سوال میرا یہ ہے کیا جنات میں اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کی تصدیق کیسے کریں اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ جنات یہ رہتے کس جنگہ پہ ہیں اور ان کی جو رہائش ہوتی ہے تو وہاں پر انسان کا دخل اگر ہوتا ہے تو یہ اس کی طرح سے مطلب پریشان کرنے لگتے ہیں لوگوں کو بھگانے کے لئے وہاں سے تو اس کے تعلق سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی نئی جنگہ انسان خریدے اپنے رہنے کے لئے گھر بنانے کے لئے کسی اور مقصد کے لئے تو کس طرح سے وہ اس جنگہ میں کنفرم کر لے کہ یہاں کوئی جنات مخلوق نہیں رہتی ہے غیر مرئی مخلوق جس سے آگے چل کے اس کو کوئی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے اور بھی سوال ہے حضرت پھر انشاءاللہ نیکس روڈیو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کعبہ کدھر ہے شکر کا سجدہ ادا کروں اللہ آپ آئے ہیں میرے مکان میں راہل خان اون حق صاحب کا مسائل شریف چینل پر تحریف لانے کا شکریہ آپ نے جو دعاوں سے نوازا اور آپ کے جو اظہار خیال ہیں آپ نے کیا اس کے لئے بھی بہت شکریہ آپ کے جو سوال ہیں جنات کے تعلق سے آپ مسائل شریف جلد نمبر ایک کا سوال نمبر 611 ایک مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اس میں کچھ مقتصر آپ کو باتیں جنات کے تعلق سے جو ہے وہ مل جائیں گی تحریری اور مدلل جوابات کے لئے بھی آپ ایک مرتبہ مسائل شریف کی جلد ایک اور جلد دو پڑھیں خصوصاً یہ دونوں جلدے انشاءاللہ آپ کے علم دین میں بے پناہ کا اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت سارے مسائل جو ہے وہ جاننے کے لئے ملیں گے اس میں رد وحبیت کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں آپ نے سوال پوچھا کہ جنات کے اندر بھی کوئی ولی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو بالکل ہوتے ہیں جناتوں کے اندر بھی اللہ والے جنات مسلمان جنات ہوتے ہیں اور ولی اسی کو کہا جاتا ہے یعنی نیک مومن صالح باشرہ کو تو جناتوں کے اندر بھی نمازی پریزگار اللہ والے جو ہیں وہ ولی ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ ان سے کچھ باتیں پوچھ سکتے ہیں بھروسہ کر سکتے ہیں تو اگر یہ باتیں مستقبل کی نہیں ہیں یعنی غیب کی خبریں نہیں ہیں تو پھر ان کی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے بھروسہ کیا جا سکتا اور اگر غیب کی خبریں ہیں تو پہلی بات تو اللہ والے اگر جنات ہیں تو پھر وہ آپ کو غیب کی خبریں نہیں بتائیں گے مگر یہ کہ وہ نیک پریزگار ہوتے ہیں ایسا تو بالکل ہے لیکن ان سے غیب کی خبریں نہیں پوچھی جا سکتی اب اگر غیب کی نہیں پوچھی جا سکتی تو کیا پوچھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر انہوں نے آپ کو پڑھنے کے لئے کوئی وظیفہ بتایا یا کوئی دعا بتائی یا انہوں نے کہا کہ یہ اسم آزم ہے آپ کے لئے آپ اس کو پڑھا کریں تو یہ سب چیزیں یا آپ کی کوئی شریعت میں غلطی تھی انہوں نے اس کو بتایا کہ آپ نے یہ کام غلط کرا یا نماز میں آپ نے یہ غلطی کر دی تو اس طریقے کی باتیں اگر آپ کو جنات کے ذریعے سے بھی معلوم ہو جائیں اور وہ باشرہ بھی ہو تو ایسی صورت میں اس پر اعتماد جو ہے وہ بات پر کیا جا سکتا ہے اگر غیب کی خبریں ہیں تو اعتماد نہیں ہیں اور غیب کی خبریں جو نیک جنات ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے بھی نہیں کیونکہ قرآن نے اس کا انکار کیا ہے اگلا سوال یہ تھا کہ اگر وہ ولی ہیں تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے دیکھیں یہ تو پھر بہت یعنی مشکل سوال ہے اس کی تصدیق کا کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے اس کی تصدیق ایک سامنے والا بھی اگر اس پوزیشن اور حیثیت پر اور ولایت پر ہے تو وہ پھر پہچان سکتا ہے کہ یہ جنات ہے اور یہ جناتوں میں ولی ہے یا جناتوں کے اندر یہ نیک جن ہے یا بد جن ہے تو یہ یعنی خود کی روحانیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جنات کے بد ہونے کا اور نیک ہونے کا جو ہے وہ پتا کر سکے باقی جناتوں میں نیک ہوتے ہیں اگر وہ ایسا ہیں کہ وہ جنات کسی کی شکل میں آتے ہیں آپ کو دینی تعلیم دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں آپ کی شریعت کے اندر جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں اور آپ ان کی بتائی ہوئی ساری باتیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں تو پھر ان کی بات کو جو ہے وہ مانا بھی جا سکتا تصدیق کی جا سکتی ہے پھر اس نے ان کے نیک ہونے میں رکھا جا سکتا ہے ولی سے مراد کرامت ہمیشہ نہیں ہوتی بس یہ کہ اگر شریعت کے پابندی ہے تو ٹھیک ہے پھر بھی اگر وہ اگر کوئی ایسے آپ کو دکھا دیں چیز کہ ہاں جس میں آپ سمجھ سکیں کہ ولی اور ان سے کوئی خلاف شریعت عقیدہ یا کوئی بات نہ پائی جائے تو پھر ان کی بات پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اور تصدیق تو پھر یہ سامنے والا ولی ہو تو وہ تصدیق کر سکتا ہے ورنہ اس کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے تصدیق ہو جائے اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ رہتے کہاں ہیں تو جناتوں کی رہنے کے بہت سارے ٹھیکانے ہوتے اکثر یہ ہے کہ سونسان مکان جہاں کوئی نہیں بستا اور یہ اکثر جو ہے انسانوں کی عبادی سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں یعنی انسانوں سے دور پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی انسانوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جنگلوں میں اندھیروں میں ویران جگہ پر زیادہ پنپتے ہیں اور آپ نے وڈیو میں جو جنگہا جنگہا بولا شاید نون گلنے کے ساتھ یہ جنگہا ہے یعنی لوگوں میں بولنے کے عادت ہوتی ہے جنگہا اس میں نون نہیں ہوتا جنگہا تو لوکیشن یعنی اب یہ کہ جو برے ہوتے ہیں وہ تو اکثر نجاست کی جگہ پر رہتے ہیں جیسے کہ بیت الخلا میں رہتے ہیں کودے کے ڈھیر میں رہتے ہیں اور جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر میں رہتے ہیں لیکن اس میں خیال رکھنا چاہیے اس چیز کو سن کر یا پڑھ کر کے جنات بیت الخلا میں رہتے ہیں ٹوائلٹ میں رہتے ہیں تو بعض لوگ اس سے تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے ہمارے گھر کی ٹوائلٹ میں بھی تو ایسا نہیں ہے ٹوائلٹ بیت الخلا یہ نجاست والے کا جہاں حکم ہوتا وہ اکثر ایسی جگہ ہوتی ہے جیسے ایسی بستیوں میں جو کفاروں کی ہو یا پھر جہاں پر آزان نہ ہوتی ہو کیونکہ آزان کی فضیلت بھی ہے کہ جہاں آزان ہوتی ہے تو وہاں سے یہ بری جو جنات ہوتے ہیں شیعتین ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں تو جہاں پہ مسلمانوں کی بستی میں الحمدللہ مسجد ہوتی ہے تو وہاں پانچوں ٹائم کی آزان ہوتی ہے تو پھر ایسے میں ڈر خوف نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ بعض لوگ کبھی سن کر یہ غمان کرنے لگے ذہن میں دوئے در بیٹھ جاتا ہے پھر رات میں جو نا ٹائلٹ جاتے ہوئے بھی اس چیز کا ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید جناتوں کو تو اس چیز سے بے فکر رہے ہیں باقی رہتے ہیں نجاست کی جگہ پر اور جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ نجاست کی جگہ پر نہیں ہوتے لیکن پبلک کی آبادی سے دور رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے علاقے کے درخت پر بھی ہو سکتے ہیں چھتوں پر بھی ہوتے ہیں جب مسلمان کھانا کھاتا ہے پھر جو گوشت کی ہڈی ہوتی ہے بسم اللہ کر کے دستر خان پر سے رکھتا ہے وہی جنات اس کو کھاتے ہیں تو جنات کی جو غیظہ ہوتی ہے وہ ہڈی ہوتی ہے اور گوبر ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جب تک ان کے ہاتھ میں نہیں آتی جب تک ہی ہڈی گوبر ہوتی ہے لیکن جیسے یہ جناتوں کے پاس آتی ہے یہ واپس اپنی اسی حیثیت پر آجاتی ہوگی کیونکہ اس کا مسئلہ اس طرح سمجھے کہ جیسے زکاة کا کہ جب آدمی زکاة ادا کرتا ہے تو جس کے پاس سے گئی اس کے لئے زکاة تھی لیکن جس کے ہاتھ میں آئی اس کے لئے اب یہ مباہ ہو گئی اب یہ زکاة نہیں تو وہ اس کو کھا سکتا ہے تو ویسے ہی جب آپ نے ہڈی کو چوس کر رکھا تو آپ کے لئے ہڈی تھی لیکن جب جنات کھائے گا تو واپس اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت سے تو اس پہ گوشت وغیر آ جائے گا تو ان کی وہ غزہ بن جائے گی تو جنات جو ہے وہ مسلمانوں کی چھتوں پر بھی رہتے ہیں اور پریشان جو ہے وہ ہر کسی کو وہ اکثر نہیں کرتے ایسا نہیں ہوتا کہ جنات جو ہیں وہ ہر کسی کو بے وجہ اور سارے جنات پریشان کریں یہ غلط خیال ہے باقی جگہ میں نے بتا دی کہا کہا رہتے ہیں ہاں ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ دوسرے کے پھٹے میں ٹانگڑ آنے والی بات تو ایسے بھی اس کے اندر رہتے ہیں سن کی دماغ کے کہ جو اردستی کسی کو پریشان کرنا یا کسی کو یعنی اس کے حواس کو کابو کر لینا جس کو حاضری کہتے ہیں کہ اس پہ آ جانا یا کسی کو تفریح کے طور پر بھی یہ ڈر آتے ہیں مطلب خالی پلی کا سامانی در سے ادھر پھیکنا کرسییں در سے ادھر ہلانا کہ بندہ ہو تو وہ ڈر جائے کیا چانے کہ ایسا اور تو یہ سب کھیل کود بھی لوگ کرتے ہیں تفریح بھی کرتے ہیں جیسے انسانوں کے اندر مزاق مسخری ہوتی ہے ان میں بھی ہوتی ہے تو اگر یہ کرنا چاہے تو اس طریقے سے تفریح وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن عموماً یہ نہیں کرتے کیونکہ ازانیں وغیرہ چاروں طرف ہوتی ہیں اللہ تبارک اللہ لگہ ذکر ہوتا ہے مسلمان کے زبان پر درود پاک ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ برے جنوں سے محفوظ ہوتے ہیں مسلمان اور اچھے جنات یہ سب حرکتیں نہیں کرتے یعنی پریشان کرنے والی بات ہاں اب یہ کہا کہ آپ نے کوئی نئی جگہ خریدے تو اس کو کیسے کنفرم ہو کہ جنات یہاں سے نکل جائے اس کو آئندہ ایسی پریشانی نہ ہو تو ایسا نا ریر چانس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایسی جگہ خرید لے جناتوں کو بسے رہا ہو بہت کم چانس ہوتا ہے اگر کہی ایسی جگہ ہے کہ بندہ کنفرم کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھوالے مکان خریدنے کے بعد چاروں کونوں کے اندر آزان دلوالے اور ملاد وغیرہ کے محفیل کروالے اور درود پاکی کسرت کرا لے اس کے علاوہ یاسین سری وغیرہ کنانا چاہے تو کوئی بھی ذکر وغیرہ ذکر خیر کرا سکتا ہے تو اگر گھر کے اندر آزان بھی دلوالی جائے گی تو بھی اس سے انشاءاللہ تلہ حفاظت ہوگی اور باقی جب انسان بسیں گے وہاں پر تو پھر ایسا نہیں ہے وہ خود وہاں سے جگہ کو تبدیل کر دیں گے کوئی ہر زندات میں بھی ایسا کوئی سنکی نہیں ہے کہ مطلب آپ نے وہ جگہ جو خرید لی کہ وہ آپ کی جگہ چھوڑے ہی نا ہاں بہت کم چانس ایسا ہوتا ہے ہزار لاکھوں میں ایک چانس ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہلے سے بسے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی اسی تدبیر وہاں پہ نہیں کری ان کو نکالنے کے اور وہ وہاں بس گئے تو وہ پریشان کریں ایسا ہو سکتا ہے پریشان کرنے کی صورت ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے وغیرہ لے لیں سامان وغیرہ ادھر سے ادھر کر دیں بہت ساری سامان چیزیں آپ یہ غائب کر دیں تو اس سے میں پھر بندہ تھوڑا پریشان ہو جاتا کنفیوز ہوتا ہے تو ایسے میں آزان وغیرہ دلوالی جائے زیادہ ہو تو کوئی تاویز وغیرہ بھی گھر میں جس کو تاویز وغیرہ ٹانگ سکتے ہیں یا مکان کو کلوا سکتے ہیں یا کوئی پانی وغیرہ پڑوا کر یا سورے جنات وغیرہ پڑوا سکتے ہیں وہاں پہ کچھ دن تک جیسے بیس دن پندرہ دن اکیس دن چالیس دن تو اس طرح کے معاملات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ رہیں گے باقی یہ کہ ایسے معاملے بہت کم آتے ہیں اس چیز سے بے فکر رہنا چاہیے کہ جہاں مکان لیں گے وہاں ہو ہاں اکثر یہ کہ ایسی جگہ آپ کسی نے مکان لے لیا کہ وہ گھنا جنگل تھا اور وہاں کوئی مودور سے دور تک نہ انسان نہ کوئی بستی اور ایسی جگہ کوئی انسان مکان لے لے تو ایک چانس ایک پرسینٹ ہے وہ بھی امید نہیں ہے کہ ایسا ہو لیکن ایسا ہو سکتا ہے مگر وہاں پہ مکان لیتا بھی وہ نہیں یہ بھی ہے تو اکثر جو مکان خریدے بیچے جاتے ہیں وہ ایسی لوکیشن میں ہوتے ہیں انسانوں کے عبادی میں اور یہ انسانوں کے عبادی سے تھوڑا دور رہنا بھی پسند کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ کہ جو اور جو انسانوں کے عبادی میں رہتے بھی ہیں تو وہ سب پریشان کریں ایسا بھی ضروری نہیں ہے یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں کوئی ایسی دکھت والی بات نہیں ہے باقی یہ کہ ولی ہونے کی تصدیق تو پھر سامنے والا ولی کر سکتا ہے موسیقی